ابھی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میرا پیسہ لا ہو چکا ہے میں نے وزیراعظم بننا ہے لیکن اب وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے تو ترڈ میجارٹی دے دو وہ آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا وہ وام سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے خاص لوگوں سے خاص لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ان کو عوام کی حمایت نہیں چاہیے خاص لوگوں کی حمایت چاہیے کہ ان کو جو انہیں اقتدار میں پہنچائے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار عوام کا ہے کہ خاص لوگوں کا ہے یہ اوٹ آپ نے ڈالنے ہیں یا کسی اور نہیں ڈالنے ہیں یہ بے سلا آپ نے کرنا ہے کسی اور نہیں کرنا ہے آپ نے پیسلا کرنا ہے کہ ملک میں کون اقتدار پہ آئے گا اور کون نہیں آئے گا یہ وہاں کا حق ہے میں میاں نواز شریف صاحب میرے خیال میں آپ سبق نہیں سیکھ چکے آپ وہ سلسل غلطیاں کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ملک کی معیشت کو سنبھالوں گا آپ کیا معیشت کو سنبھالیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شعباز شریف نے سولہ مہینی حکومت کی اس سولہ مہینی میں نواز شعباز شریف کا وزیر خزانہ کون تھا اس حق ڈار تھا اور ان کا وزیر خزانہ کون ہوگا تو وہ کون سب پرمولہ ہے کہ شعباز شریف کی حکومت میں وہ نہ استعمال کر سکے اور میاں نواز شریف کی حکومت میں استعمال کریں گے سارا ڈراما ہے سارا جوٹ ہے صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اگر بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے شعباز شریف اس کے ذمہ دار ہے آج اگر مہنگ آئی ہے آج اگر آٹا مہنگا ہو گیا ہے آج اگر چینی دال اور گی مہنگ ہو گئی ہے اور آج اگر سب سے سستی ہے تو وہ سب سے سستی انسانی جان ہے جو بدمنی کا ماحول ہے اس وقت جو ملک میں بدمنی ہے اغواب رائے تاوان دماغی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنی بدمنی ہو گئی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ میاں شعباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے ان کے پالیسیوں کی وجہ سے یہ ملک ادھر پہنچا ہے ہمارے وقت میں پٹرول کی قیمت کیا تھی اب کیا ہے ہمارے وقت میں بجدی گی دال اور دیگر اشعہ خردروش کی قیمتیں کیا تھی اور اب کیا ہے یہ پیس الہوام کرے یہ لوگ ان لوگوں نے اپنی عیاشت تو ختم نہیں کی بڑے بڑے ہاؤسز میں بڑے بڑے مرات ان کی لئے کلی رکھی گئی ہے لیکن غریب کو جو پہلی دفعہ صحت کارٹ کی ایک سہولت ملی تھی وہ بھی چین لی مجھے بتائیں کوئی آپ کی جو چیپ سیکٹری ہے آپ کا جو آئی جی پی ہے آپ کی جو منسٹرز ہیں آپ کی جو ڈپٹی کمیشنر اور آپ کی جو دویگر آفیسلز ہیں کیا ان کی ہیلت کی پیسیلٹری ختم کی گئی ہے پہلی دفعہ غریبوں کو ایک سہولت ملی پاکستان کی تاریخ میں صحت کارٹ کے شکل میں وہ بھی آپ نے چین لیا آپ نے عوام سے زندگی چین لی آپ نے عوام سے صحت کارٹ چین لیا انشاءاللہ عوام آپ سے سیاست چین لیں گے انشاءاللہ میں بلکل واضح کر رہا ہوں